بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آپ کو بڑی کٹ نیوز دے رہے ہیں اور یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے جو اب حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے اور آپ لوگوں کو ایڈوانس کے اندر حکومت کی طرف سے ایک پیمٹ دی جائے گی اور یہ پیمٹ آپ کو کیسے ملنے جاری ہے اس کے حوالے سے آج آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ حکومت نے ایک فیصلہ کیا اور اس کی روشنی میں جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کو بھی وسیع کیا جا رہے ہیں اور ایدل اضحاء کے موقع پر بھی آپ لوگوں کو امداد دی جائیں گی تو یہاں پر جن لوگوں کو پہلے سروے میں شامل نہیں کیا گیا تھا ان کے لئے بھی اعلان کر دیا گیا ہے اور جو لوگ سروے میں شامل ہونے کے باوجود امداد حاصل نہیں کر سکے ان کے لئے بھی گوڈ نیوز دی گئی ہے یہاں پر جو لوگ بی ایس پی پروگرام میں نو ہزار پر کی امداد لے رہے ہیں ان کے لئے بھی گوڈ نیوز آ چکے وہ بھی یہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ اس وقت حکومت کا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ ہم الیکشن سے پہلے لوگوں کو اچھے طریقے سے جو امداد ہے وہ پروائیڈ کریں اور ان کو مکمل یہاں پر سپورٹ کریں تو ایسے وقت میں جب حکومت کی جانب سے تمام خاندانوں کو سپورٹ کیا جارہا ہے ان کو امداد ہی جاری ہے تو حکومت کی جانب سے بھی یہ منصوبہ بندی کی جاری ہے کہ جو انتہائی گریب گرانے ہیں جو ضرورتمند افراد ہیں ان کو مکمل طور پر یہاں پر سپورٹ کیا جائے ان کو یہاں پر امداد فراہم کی جائے تو حکومت پاکستان کی جانب سے انتہائی گریب گرانوں کے لئے ایک بہت بڑا فیصلہ ہو چکے ہیں ان کو یہاں پر امداد دی جائے گی اور یہ امداد آپ کو فوری طور پر ملے گی اس کے لئے آپ لوگوں کو زیادہ جو انتظار ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ پلان بھی ہے جو لوگ راشن پروگرام کے لئے کوشش کر رہے تھے کہ ان کو راشن پروگرام میں بھی شامل کیا جائے تو ان کے لئے فارم آ چکے ہیں اور یہ فارم میں نے آپ لوگوں کو لنک پروائیڈ کر دیا وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گا اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کو یہ فارم کہاں سے ملے گا آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو پاک لائک ہے پاک لائک اگر آپ گوگل میں جا کر اکٹھا لکھنے کے بعد سرچ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے پہلا اپشن آتا ہے آپ اس کو اپن کرنے کے بعد بھی یہاں سے جو انفارمیشن ہے وہ کلکٹ کر سکتے ہیں اور اس پروگرام میں اگر حصہ لینا چاہتے ہیں تو پاک لائک سے آپ لوگوں کو اس پروگرام میں حصہ بھی مل جائے گا اس کے علاوہ میں نے لنک بھی آپ لوگوں کے لئے شپیشل پروائیڈ کیا ہے تاکہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ یہاں پر اس فارم کو دیکھ سکیں اور اس پر اپلائی کر سکیں تو اب حکومت کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو پروگرام شروع کر رکھا ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اس کی امداد جب سات ہزار پہ تھی تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں تو اس وقت حکومت نے پندرہ سو روپے اضافہ کیا پہلے مہین ہے یعنی کہ آٹھ ہزار پانسو آپ کو ملے گا آپ کو نو ہزار پہ دیا جائے گا اگر ہم منتلیس پیمنٹ کی بات کریں تو یہ تین ہزار پہ ہوگی اور سماحی کے بعد آپ کو نو ہزار پہ سکس منت کے بعد آپ کو اٹھارہ ہزار پہ اور ون ائر میں آپ لوگوں کو چھتیس ہزار پہ یہاں سے ملے گا ساتھ میں یہ بات نوٹ فرما لیں بچوں کے جو وظائف ہیں وہ علاہدہ سے ہیں اگر آپ کے دو تین بچے ہیں اور وہ ریگلو سکول جاتے ہیں تو ان کا وظیفہ جو آپ کو پیمنٹ مل رہی ہے اس سے کہیں بن جائے گا وہ بھی آپ کو تقریب پچاس ساٹھ ہزار پہ مل جائے گا ایک سال کے اندر تو اس طریقے سے حکومت آپ کو کم سے کم ستر سے اسی ہزار پہ کی جو امداد ہے وہ بینصری انکمز پروگرام سے دے رہی ہے اور اس کے اندر باقی جو پروگرامز ہیں وہ علاہدہ سے ہیں جس طریقے سے کوئی اٹھا کیسکیم آگئی یا کوئی پٹرولی مسنوحات پر ریف کیسکیم آگئی تو وہ بھی آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے لیکن اس وقت آپ لوگوں کو ایک شپیشر لیف دیا جا رہے ہیں اور یہ لیف اید پیکج ہے اور اس میں اید الازہا کے موقع پر آپ لوگوں کو امداد ملنی ہے اس کے لئے اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو طاقتور پاکستان پروگرام آ چکے ہیں طاقتور پاکستان پروگرام پر اپلائی کریں اپلائی کے لئے لنک پروائیڈ کیا وہاں سے بھی آپ کو انفارمیشن ملے گی اور ساتھ میں یہ بتاتا چلو کہ آپ نے طریقے کار کو دیکھ لینا ہے جیسے جیسے اس میں طریقے کار بتائے گیا ہے اس کے مطابق آپ نے اپنی جو اپلیکیشن ہے وہ سبمیٹ کرنی ہے اس کے بعد انشاءاللہ اگر آپ حق دار ہوئے اگر آپ آہل ہوئے تو آپ لوگوں کو یہاں سے حکومت کی جانب سے جو امداد ہے وہ مل جائے گی